دوستو عزیزو اللہ تعالیٰ کا لاحلق شکر ہے کہ آج ہم یہاں زیادہ اممہ سنٹر پہ ذکر حسین باب کی بیفر میں مجیود ہیں یاد رکھئے ذکر الانبیاء عبادت و اللہ کے انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے اور اللہ کے پیاروں کا ذکر کرنا اللہ کی رحمت کرنا ہے تو جس حسنی کا آل ہم ذکر کر رہے ہیں ہمارا ایمان اور یقین یہ ہے کہ آپ کے قدموں کی جو دھول ہے اس سے ارواز و اکتاب و اولیاء اللہ آپ کی اتنی عظیم حسنی ہے آپ کی اتنی بلند شان ہے کہ سیدنا عبود حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قدم مبارک اپنے رماؤ سے صاف کر رہے ہیں اللہ اللہ امام عالی مقام پوچھتے ہیں ابو حریرہ تم تو میرے نانا جان کے خاص صحابی ہو اور تم میرے پاؤں صاف کر رہے ہو آقا اگر میں لوگوں کو بتاؤں کہ حسین کی شان کیا ہے اللہ اللہ بتا دوں کہ اس کی شان تو آسمانوں سے بھی گلے اللہ میرے لیے تو فخر ہے کہ میں نوازہ رسول کے پاؤں صاف کر رہا اللہ اللہ فرمایا الحسن والحسین الحسین مینی وعنا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں یہ بات تو بنتی ہے باپ کہے کہ بیٹا مجھ سے ہے اور اگر کہے کہ میں بیٹے سے ہوں تو یہ عقل سے معورا بات ہے حقیقت یہ ہے کہ میرے حضور نے کہا یہ فرمانا اس لیے ہے فرمایا جب تک میں ہوں فرمایا حسین مجھ سے ہے جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا جس نے مجھے دیکھنا ہے میرے حسین کو دیکھنا ہے میرے حسین کو دیکھنا ہے جس نے مجھے دیکھنا ہے حقیقت یہی ہے میرے دوستو ہمیں صرف حسین فاغ نہیں بلکہ پنجتن فاغ یہ جو پانچ حسنیاں ہیں جن کے لیے آیت مدہلہ نازل ہوئی نجلان کے عیسائی حضور سے منازلہ کے لیے مدہلہ کے لیے آئے تھے تو میرے حضور نے ان پانچ حسنیاں میرے قریب دائے ہاتھ میں حسن فاغ کو بائے ہاتھ میں حسین فاغ کو پیچھے کہتے ہیں فاطمہ تو میری چادر کو پھگڑ لے علی پان کو کہتے ہیں تو فاطمہ کی چادر کو کرنے عرض کرتے ہیں میرے حضور سرماتے ہیں اللہ مہاولاہ ماشاءاللہ اے میرے اللہ یہ میری اہل بیت ہے سبحاناللہ یہ کیوں نوبت آئی حضور پر جب ملاظرہ ہوا وہ کہتے ہیں آپ مانتی ہو ہمارے پیغمبر عیسیٰ اللہ کو اللہ کا پیغمبر حضور سرمہ مانتی ہیں وہ روح اللہ ہیں میں مانتا ہوں آپ نے مرتا زندے کیے زندہ کیے آپ نے جو پھوک لگائی مٹی کے بنے ہوئے پھرندے اڑا کر دکھا عرض نے فرمایا ہم مانتے ہیں تو کہنے لگے یہ بھی مانو کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں میرے حضور نے فرمایا اللہ تو ایک ہے وہ تو اس چیز سے پاک ہے جب بار بار حضوروں سے مناظرے میں بات کر رہے تھے اللہ ایک ہے اگر عیسیٰ کا باپ نہیں ہے وہ کہتے اگر اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو آپ بتاؤ آپ کے باپ کا نام کیا تو آپ فرمانے لگے عیسیٰ کا تم باپ پوچھتے ہو مجھے بتاؤ آدم علیہ السلام کی تو نہ باپ تھا اور نہ ماں تھی یاد رکھو وہ ایک ہے یکتہ ہے پہدہو لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں لیکن وہ ماننے والے نہیں تھے آخر مبہلہ کے بات آگئی فرمایا بلالو اپنے اور ایک دوسرے کے لیے دعا مانتے ہیں یہیں پر فیصلہ ہو جائے گا تو میرے حضور یہ ایک پنجتن پا بے دم یہی تو پہنچ رہے ہیں مقصود کائلان خیر نشاء حسین حسن مصطفی علیہ میرے عزیز دوستو میرے پھر بھائیو میرے کریم میرے رعوف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دلانی کنبہ جب چلا تو پھر ان عیسائیوں کا ان لگران کے عیسائیوں کا جو سردار تھا سکف اس کا نام تھا اس نے اپنی قوم سے کہا او میری قوم یہ جو حسنیاں میں دیکھ رہا ہوں یہ جو دورانی چہرے والے لوگ آ رہے ہیں یاد رکھو اگر انہوں نے ہمیں بد دعا دے دی تو زمین پر کوئی عیسائی نہیں بچے ان کی شان یہ ہے میں دیکھ رہا ہوں اگر یہ پہاڑوں کو اشارہ کریں تو وہ بھی چلت رہا ہوں لہذا سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ بچ جاؤ اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو وہ کیسے میرے حضور فرماتے اے میرے اہل بیت اظہار دعا میں مانگوگا آمین تم نے کہنی ہے دعا میں مانگوگا اللہ کا مانگو اور آمین آپ نے کہنی ہے وہ تو نوبتی نہیں آئی سارے عیسائی بھاگ گئے سب دوڑ گئے اپنی جان بچا گئے عیسائیت کو بھی بچا گئے اگر مقابلہ کرتے یا دکھو عیسائیت کا نام تبیار اللہ 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 یہ حسنیہ ہے ان سے ہماری محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ ہمارے دین کا حصہ ہے اگر ان سے محبت نہیں ہوگی میرے حضور کا فرمان ہے احب اللہ اے میرے اللہ میرے اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے جو حسین سے نشوری کرتا ہے فرمائے اس سے میں بھی نشوری کرتا ہوں میرے اللہ بھی نشوری کرتا ہوں فرمائے سیدہ شمال حال الجنہ یہ جنت کے نوجوانوں کے دونوں میرے بیٹے سردار ہیں فرمائے یہ میرے دونو دونیا کے پور میرے دونو اکنیم